ہمیشکار دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ سواگت ہے آپ کا مارے شیل میں دوستو آج ہم اس وشے میں بات کریں گے کہ کیا کوئی آپ کے مرے وے پریجنوں کو واپس لا سکتا ہے کیا اس طریقے کی کوئی کریا سمبھو ہے دوستو کئی لوگوں کا سوال ایسا آتا رہتا ہے اور بہت لوگ جن لوگوں کے گھر والے اب اس دنیا میں نہیں ہیں پریجن نہیں ہیں وہ ہمیشہ اسی اس میں رہتے ہیں ڈھونڈنے میں کھوچ کرنے میں ایسے لوگوں کی جو ان کے مرے وے پریجنوں کو واپس لا دیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے وہ واپس آئیں گے کیسے آئیں گے کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ بس پاگلوں کی طریقے سے اپنے مرے وے پریجن کو واپس پانا چاہتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اسی روپ میں واپس نہیں آ سکتا اکثر اس ڈیسپریشن میں آکے الگ الگ تانترکوں سے اوجہوں سے سیوڑوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں میکسیم ٹائم ٹھگے جاتے ہیں غلط جگہوں چلے جاتے ہیں غلط کام میں پڑ جاتے ہیں اکثر آپ کی ویکنس کا فائدہ اٹھا کے آپ کی ڈپریشن کا فائدہ اٹھا کے آپ کے مرے وے پریجن کو واپس لانے کی بات کہہ دی جاتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا وہ کیسے واپس آ جائے گا یا تو کہہ دیا جاتا ہے اس کا جنم ہو جائے گا دوبارہ آپ ہی کے پریوار میں یا کہہ دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی واپس آ جائے گا کچھ لوگ کو تو یہ تک دعوے کی گئے ہیں کہ with the physical body واپس آ جائے گا تو یہ ہی اپنے آپ میں بہت آشتر جنک ہے کہ آپ ممتہ میں موہ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہو کہ آپ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو وہ سامنے والا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی مراوہ انسان with body کیسے واپس آ سکتا ہے اور اگر رہی بات کہ آپ کی کنمے میں جنم لینے کی کہ آپ کی کنمے میں دوبارہ جنم لے لے گا آپ کا مراوہ بچہ یا آپ کی کوک سے جنم لے لے گا یہ چیز بھی کسی اور آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز کیسے سمبہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کے دعوے کر کے آپ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور آپ سے بلی بھی کروائی جاتے ہیں میکسیم لوگ اپنے مرے وے پریجن کو واپس لانے کے نام پہ دنیا بر کی بلیاں دیتے ہیں دنیا بر کے نردوش جانوروں کی بلیاں دیتے ہیں کئی جگہ ایسے ایسے کرائم سامنے آئے ہیں جہاں پہ بچوں کی بلی دی گئی ہے یہاں تک کہ لوگوں کو اس بات کی شرم نہیں آتی کہ وہ اتنے موہ میں اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہم اپنے گئے وے کو واپس لانے کے لیے کسی اور کے بچے کی بلی چڑھا رہے ہیں اور جو کی کبھی بھی سمبھو نہیں ہے اور جو وہ کر رہے ہیں وہ انیتھکل ہے ایم مورل ہے کرائیم ہے یہ جانتے ہوئے بھی گلت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کی منوکامنا بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ اور اس دل دل میں گھستے چلے جاتے ہیں دوستو یہ کٹو سکتے ہیں اس دنیا کا کہ کوئی بھی بندہ مرا واپس نہیں آ سکتا سویم بھگوان بھی جب انہوں نے دھرتی پہ جنم لیا مانو روپ میں شریرام بھی تو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی شریرام جی کے پتا جی دشرت جی کی بھی ڈیتھ ہوئی سب کی ڈیتھ ہوئی وہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ واپس لے آئے اپنے پتا جی کو کوئی بھی دیوی دیو کا بھگوان جنہوں نے یہاں پہ مانو روپ میں اوترت ہوئے ہیں چاہے آپ کسی بھی بات کرلو کرشن جی کی بھی بات کرلو ان کی تو پوری نگری ڈھوگ گئی تھی تو کیا لوگ نہیں مرے ہوئے ایزا ہیومن باڈی میں سروائیو کرتے ہوئے خود ایشور نے اس چیز کو آپ کو چتارت کر کے بتایا ہے کہ جو اس دھرتی پہ مرتا ہے وہ اسی روپ میں واپس نہیں آ سکتا شریر اسی دھرتی کو واپس مل جاتا ہے اسی پنچ تطبوں میں واپس ولین ہو جاتا ہے جن سے وہ بنا ہے آتما آگے کی پڑھاو کی طرح چل پڑتی ہے اور کبھی بھی آتما اسی روپ میں اسی وے میں اسی ویش بھوشہ میں اسی شیلی میں واپس نہیں آتی کوئی دھرتی پہ بٹک کریے تو اور بات ہے وہ پاسٹ میں اٹکی ہوئی ہے پر اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اس کو ایک مانو بوڈی مل جائے گی ویسی جیسے آپ کے بچے کی تھی اور واپس آ جائے گا تو یہ سمبھو نہیں ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کے گھر میں جنم لے لے گا تو یہ چیز سمبھو جب ہے جب اس آتما کے پراربد ایسے ہو اس کی خود کی اچھا شکتی اس کے پراربد سے میچ کرتی ہو اس کا پراربد اس کی اچھا شکتی کو اجازت دے کہ ہاں تم اپنے ہی کنبے میں جنم لے سکتے ہو کیونکہ جو آتما کے کرم ہے وہ سب سے پہلے آڑے آتے ہیں کسی بھی پراربد میں کسی بھی فیصلے میں کسی بھی زد میں کسی بھی اچھا میں آگے آتا ہے ہمارا پراربد اور پراربد کیسے رچا جاتا ہے ہمارے کرموں کے دورہ تو یہاں آپ کی اچھا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ جو چلا گیا واپس آجائے میرے گھر میں وہ دوبارہ پیدا ہو کے آپ کے چھانے نہ چھانے سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ خالی آپ کے کرم معنی نہیں رکھتے آپ کی پتنی کے آپ کے بچے کے آپ کے پریوار کے کرم معنی رکھتے اور میں اس آتما کے جس نے شیری تیاغہ ہے اور خالی آپ ایک منٹ کے لئے آپ سوچو کہ بچہ چھوٹا ہے اور اس جیون میں اس کے کرم اچھے تھے پر پاسٹ لائف کے کرم تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آتما کیا کرم کر کے آ رہی ہے کیا اس کا پراربد ہو سکتا ہے اس کا الگ جنم ہو بھی گیا ہو یا وہ پریتیونی میں ہو تو کوئی بھی تانترک سیوڑا اتنا پاورفل نہیں ہے کہ اس کو پریتیونی میں سے نکال کے اس کو کسی شریر میں ڈال دے گا یا کوک میں ڈال دے گا اور پھر آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آپ کہہ دو گے ہاں یہ ہی ہے یہ چیز نہیں ہے سمبھاو چیزوں پر ان چیزوں کے دعوے کر کے آپ کی بھاوناوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے آپ کو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہو اپنے اس پریجن کو واپس پانے کی کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو تو ابھی بھی وقت ہے لوجیکلی پریکٹیکلی سوچئے کسی بھی دکھ میں کسی بھی پریشانی میں اتنے ویک مت ہو جائیے کہ آپ یہ سنتولہ نہیں اپنا کھو بیٹھیں بھولی جائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کبھی بھی کسی بھی پریجن کو واپس پانے کیلئے بلی مت دینا نہ کسی دوش جانور کی نہ کسی انسان کی نہ کسی بچے کی یہ بہت ہی بڑا جرم ہے ایشور کی عدالت میں بھی یہ بہت بڑا جرم ہے اور ہمارے کانون میں بھی یہ بہت بڑا جرم ہے کبھی بھی کسی بھی طریقے کہ ٹوٹکے سادناوں میں مت پڑنا اپنے مرے وے پریجن کو واپس پانے کیلئے آپ کو واقعی میں پیار ہے اپنے مرے وے پریجن سے تو اس کے نمیت دان کرو اس کے نمیت جاپ کرو تاکہ اس کی آتما کو شانتی ملے اور آپ اپنے جیون میں آگے موو آن کرو اپنے آپ آپ کے پریجن کی جو اگر اچھا شکتی سٹرونگ ہوگی اس کا پرارب دوگا تو اپنے آپ آپ کے پریوار میں وہ دوبارہ جنم لے لے گا اور نہیں ہوگی تو آگے چل کے کسی اور دنیا میں جنم لے گا کسی اور کی گھر میں جنم لے گا اور وہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ ہر چیز اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے خاص کر قدرت کو نہیں کر سکتے تو ابھی بھی وقت ہے سمل جائیے اُلٹے سیدھے گلت تانترکوں کے پاس سیوڑوں کے پاس بھیڑ مت لگائیے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا صرف آپ کا نقصان ہوگا آپ کی بھاوناؤں کا کھلوار ہوگا یہ ویڈیو آج مجھے اس لئے بنانی پڑی کیونکہ لوگ بہت اوٹ پٹانگ سوال لکھتے ہیں کمنٹس میں لکھتے ہیں ہمارا مرے وے پریجن واپس لا دو کیسے بھی کر کے لا دو ہمارے مرے وے پریجن کی ہیں ناجہ نے کیا کیا کر کے آئے ہوئے ہیں صرف اس آشا میں کہ ان کا پریجن واپس ان کے گھر آ جائے جو اس دنیا میں نہیں ہے یا پھر جنم لے لیں تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے انسان جون کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو وہ کوئی اور سیوڑا ہے تانترک کیسے پوری کر سکتا ہے یہ چیزیں ایشور کے ہاتھ میں ہیں پراردو کے ہاتھ میں ہیں نیچر کے ہاتھ میں پرکرتی کے ہاتھ میں ہیں اور اس سے کھلوار کوئی نہیں کر سکتا تو اس لئے ابھی بھی وقت ہے سمل جائیے اپنے آپ کو حمد بدائیے سوئم ایشور بھی اس دنیا میں جب آئے تو انہیں بھی پراند تیاغنے پڑے تو انسان کی کیا اوقات ہے مجھے امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے جو بھی آپ کے ساتھ ہاتھ سا وہ آپ کا پریجن نہیں رہا یہ ہر ایک کے لئے بہت بڑا دکھ ہے اور میں نے خود اپنے جیون میں پریجنوں کو کھویا ہے میں نے اپنی مدر کو کھویا ہے جب میں بہت چوٹا تھا 12 سال کا تھا دو بھائیوں کو کھویا ہے اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور میں اس پوری دنیا کا اتنا گیان رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ واپس کسی کو بلانا بے کفی ہے صرف ایک سوارت ہے اور کچھ نہیں تو وہ جہاں ہیں جس وجہ سے ہیں جو ان کا پراربد ہے اس وجہ سے ہیں اس چیز کا سممان کیجئے پرکرتی کا سمان کیجئے ایشور کا سمان کیجئے آپ نے کچھ کرنا ہی ہے ان کے نمیددان کیجئے جتنا کر سکتے ہیں اپنے آپ ان کو گتی مل جائے گے اپنے آپ ان کو آگے کا پڑاو مل جائے گا اور الٹے سیدھے تانترک اور سیہودوں کے چکر نہ مت پڑیئے پلیز اپنے آپ کو اور برباد مت کیجئے تو اسی طرح سنتے رہے پیار دیتے رہے سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو تاکہ آپ کا پارلوکک اور ادھیاتمک دنیا کا جان ملتا رہے اگر آپ کوئی بھی بھوت پرت پیادہ سے شکار ہے تانترک ابھی کرم ہوا ہے ٹونے ٹوٹکے ہو ہے بلاک میجک ہوا ہے کام دندہ نہیں چل رہا ہے تو آپ ایک باری پیڈ کال کنسلٹیشن لیجے اپنے کیس کے وشے میں مجھ سے فون پر بات کیجئے میں پوری کوشش کروں گا آپ کی مدد کرنے کے لیے اس میں کنسلٹینسی کا جو چارج لگتا ہے آپ کو دینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ہماری بات ہوگی اور فون پر میں آپ کو آپ کے کیس سے جڑی ہوئی ریمیڈیز بتاؤں گا آپ کی پرابلم کو سن کے تو آپ کو موبائل نمبر 813-0333-1007 پہ کونٹیکٹ کرنا ہوگا وٹس اپ میسیج یا کال دوارا آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی کنڈلی بھی منوا سکتے ہیں اپنے گرہوں کے اپائے بھی کروا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کافی ریمیڈیز ملیں گی آپ کا دوست بلکت ماؤن سنگلہ